دیکھئے بے آگے سبق اچھا بھئی گزشتہ سبق میں صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ تسنیہ اور جامعہ کو اعراب بالحرف کیوں دیا گیا تو وجہ انہوں نے بتلائی تھی کہ مفرد جو ہے وہ اصل ہے اور تسنیہ اور جامعہ اس کی فراہ ہیں وہ مفرد ہی سے بنتی ہیں تسنیہ اور جامعہ تو اصل کو جب اعراب بالحرکت دیا تھا تو فراہ کو اعراب الحرف دے دیا کیونکہ ان کے آخر میں ایسے حروف بھی موجود تھے جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتے تھے پھر اس کے بعد یہ نکتہ بیان فرمایا کہ جو وو علف یا ہیں ان میں سے تسنیہ کو علف اور یا کیوں دیا اور جامعہ کو وو اور یا کیوں دیا تو اس کی وجہ ذکر کی تھی کہ بھئی ہمارے پاس اعراب کے تین حروف ہیں وو علف اور یا اور یہ تسنیہ اور جامعہ دونوں کو دے دیں تو پھر تو تسنیہ اور جامعہ میں التباس لازم آئے گا ہم فرق ہی نہیں کر سکیں گے کونسا لفظ تسنیہ ہے اور کونسا لفظ جامعہ ہے تو لہذا دونوں کو یہ حروف نہیں دیے گئے اور یہی تین حروف صرف تسنیہ کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ پھر جامعہ بغیر اعراب کے رہ جائے گا اور جامعہ کو بھی نہیں دے سکتے یہ تین حروف ورنہ تو تسنیہ بغیر اعراب کے رہ جائے گا تو پھر یوں کیا گیا کہ ان کو تقسیم کر دیا گیا تسنیہ اور جامعہ میں تو حالتِ رفعی میں تسنیہ کو علف دے دیا کیونکہ علف کی تسنیہ کے ساتھ مناسبت تھی کیونکہ علف جو ہے یہ تسنیہ کی ضمیر واقع ہوتی ہے فیل کے اندر اور واؤ جو ہے حالتِ رفعی میں جمعہ کو دے دیا گیا کیونکہ جمعہ کی واؤ کے ساتھ مناسبت ہے کیونکہ یہ واؤ جو ہے یہ جمع کی ضمیر واقع ہوتا ہے افعال کے اندر بھئی پھر اس کے بعد یا رہ گئی تھی تو وہ حالت جری جو ہے چاہے تسنیہ کی ہو چاہے جمع کی ہو دونوں کو یا دے دی گئی اصل پر چلتے ہوئے کیونکہ جر میں اصل بھی کیا ہے کس کے ساتھ ہونا چاہیے کسرہ کے ساتھ اور یا کی مناسبت ہے کسرہ کے ساتھ کیونکہ یا دو کسروں سے بنی ہے تو حالت جری میں یا دے دی گئی اور پھر دونوں میں فرق یہ کیا گیا کہ تسنیہ کے اندر یا کے ماقبل کو فتحہ دے دیا گیا کیونکہ فتحہ خفیف ہے اور تسنیہ کسیر ہیں اور جمع کے اندر یا کے ماقبل کو کسرہ دے دیا گیا کیونکہ کسرہ سقیل ہے اور جمع قلیل ہے پھر اس کے بعد نصب رہ گیا تھا اب نصب کے اندر دو صورتیں تھیں یا تو اس نصب کو ہم رفع کے تابع کر دیں یا اس نصب کو ہم جر کے تابع کر دیں تو ہم نے نصب کو جر کے تابع کر دیا کیونکہ نصب اور جر دونوں میں مناسبت موجود ہیں دونوں فضلہ واقع ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اگلا مطن ہم نے حل کیا تھا بھئی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ ایک اعراب ہوتا ہے تقدیری ایک اعراب ہوتا ہے لفظی تقدیری اعراب وہاں آئے گا معرب کے اندر جہاں اعراب کا پڑھنا ممکن نہ رہے یا اعراب کا پڑھنا سقیل ہو جائے اور اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں اعراب لفظی آئے گا معرب کے اندر اور اعراب کا پڑھنا ممکن ہی نہ رہے جیسے کہ عاصن ہے عاصن کیا ہے اس میں مقصور ہے اس کے آخر میں علف مقصورہ تقدیراً موجود ہے اور علف پر تو نہ رفع آسکتا ہے نہ نصب آسکتا ہے اور نہ جر تو اس پر مطلقاً تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری آئے گا اور اسی طرح غلامی جیسا لفظ یعنی وہ اسم جو مضاف ہویا ہے متکلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم یہ علاوہ جمع مذکر سالم کی قید کیوں لگاتے ہیں کیونکہ وہ الگ قسم ہے وہ آگے مسلمی یا الگ آ رہی ہے کہ جمع مذکر سالم مضاف ہے کس کی طرف یا ضمیر کی طرف تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری نہیں ہے وہ صرف حالت رفعی میں تقدیری ہے اور جبکہ یہ غلامی کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے اور پھر بتلایا تھا کہ اعراب تقدیری وہاں ہوگا جہاں اعراب کی ادائیگی زبان پر سقیل ہو دشوار ہو جیسے کہ قاضی جیسے لفظوں میں ہے یعنی اس میں منقوس کے اندر کہ اس کے اندر حالت رفعی اور جری میں یا پر زمہ اور کسرہ دونوں سقیل ہوتے ہیں تو اعراب تقدیری ہوگا جبکہ نصب اس پر پڑا جا سکتا ہے اور اسی طرح اعراب سقیل ہوگا مسلمیہ جیسے مثالوں کے اندر تو وہاں بھی اعراب تقدیری ہوگا لیکن صرف کون سی حالت میں اعراب تقدیری ہوگا رفعی حالت میں رفعی حالت میں مسلمونہ کا وہ ہم نہیں پڑھ رہے تو اعراب تقدیری ہے اور نصبی جری میں بھی مسلمیہ پڑھ رہے ہیں توجہ ہے بھئی مسلمیہ حالت رفعی میں بھی مسلمیہ نصبی میں بھی جری میں بھی جانی مسلمیہ رائی تو مسلمیہ مرر تو بھی مسلمیہ تو اس میں دو لفظ ہیں ایک مسلمونہ اور ایک یا یا تو مضافلہ ہے اس کا اعراب تو مجرور ہوگی وہ ہمیشہ محلن کیونکہ مبنی ہے ہاں مسلمونہ کا اعراب ہے اس پر آپ نے غور کرنا ہے تو آپ کو رٹہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے خود ہی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی جانی مسلمیہ یہاں کیا ہونا چاہیے تھا مسلمونہ وہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ پر تو ہم تلفز نہیں کر رہے تو رفع کیا ہوا تقدیرا اور رأیتو مسلمیہ ومررتو بھی مسلمیہ یہاں میم کے بعد کیا ہونی چاہیے تھی یا اور وہ یا ابھی بھی موجود ہے صرف اس کا ادغام ہوا ہے موجود ابھی بھی ہے تو حالت نسبی اور جریم اعراب ان کا لفظی ہوگا اب دیکھئے آج کا سبق بھئے کہتے ہیں وَلَمَّا فَرَغَ مِن تَقْسِيمِ الْاِعْرَابِ الْحَرَكَةِ وَالْحَرْفِ وَبَيَانِ مَوَازِعِهِمَا الْمُخْتَلِفَتِ جب مصنف رحم اللہ اعراب کی تقسیم سے فارغ ہو گئے وہ جو انہوں نے اعراب کی تقسیم کی حرکت اور حرف کی طرف پھر ترجمہ سنو وَلَمَّا فَرَغَ مِن تَقْسِيمِ الْاِعْرَابِ الْحَرَكَةِ وَالْحَرْفِ اور جب مصنف رحمہ اللہ وہ اعراب کی حرکت اور حرف کی طرف تقسیم سے فارغ ہو گئے وَبَيَانِ مَوَازِعِهِمَا الْمُخْتَلِفَتِ اور ان کے مختلف جگہوں کے بیان سے بھی فارغ ہو گئے کہ اعراب الحرکت کہاں آئے گا اعراب الحرف کہاں آئے گا یہ بارہ قسمیں پیچھے انہوں نے ذکر کر دیں تو شرع فی بیانی موازعِ الْعَرَابِ اللَّفْزِيِّ وَالْتَقْدِيرِيِّ تو مصنف شروع ہوئے اعراب اللفزی اور اعراب تقدیری کی جگہیں بیان کرنے میں اب وہ جگہیں بیان کریں گے کہاں اعراب اللفزی آئے گا اور کہاں اعرابِ تقدیری آئے گا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف کو پہلے ہمیں بتانا چاہیئے تھا کہ اعراب دو قسم پر ہوتا ہے ایک لفزی اور ایک تقدیری پہلے تقسیم کرنی چاہیے تھی پھر جگہیں بتانی چاہیے تھی کہاں تقدیری آئے گا اور کہاں لفزی آئے گا تو انہوں نے تقسیم کی نہیں اور شروع ہو گئے فوراں ہی کیا بتلانا کہ تقدیری اعراب کہاں آئے گا اور لفظی کہاں آئے گا تو صاحب جامعی آپ کو بتائیں گے کہ بے شک یہاں سراحتاً تو نہیں بتایا کہ اعراد دو قسم پر ہے لفظی اور تقدیری لیکن پیچھے اشارہ کر چکے ہیں پیچھے پیچھے اشارہ کر چکے ہیں جہاں معرب کا حکم انہوں نے بیان کیا تھا وَحُکْمُهُ اَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ لَفْزًا اَوْ تَقْدِیرًا کہ معرب وہ ہے جس کا آخر بدلتا ہے کبھی لفظاً بدلتا ہے اور کبھی تقدیراً وہاں اشارہ ہو گیا تھا کہ اعراد دو قسم پر ہوتا ہے ایک لفظی اور ایک تقدیری تو دوبارہ صاحب کافیہ نے ذکر نہیں کیا کیونکہ صاحب کافیہ کے پاس الفاظ کم ہیں جب ایک دفعہ اشارہ ہو چکا تو دوبارہ انس کو ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے تو کہتے ہیں شرع فی بیان موازع الاعراب اللفظی والتقدیری تو مصنف رحمہ اللہ شروع ہو گئے اعراب اللفظی اور اعراب تقدیری کی جگہیں بیان کرنے کے بارے میں اللہ زینی یہ تصنیہ پڑنا بھئی اللہ زینہ نہ پڑنا اللہ زینہ جمع کے لیے آتا ہے اور اللہ زینی تصنیہ کے لیے آتا ہے اور دونوں کا رسم الخط ہی الگ ہے اللہ زینہ میں ایک لام لکھتے ہیں اور اللہ زینی میں دو لام لکھتے ہیں دو لام تو یہ دو لام ہیں اللہ زینی تو شروع ہوئے اعراب اللفظی اور تقدیری کی جگہیں بیان کرنے میں اللہ زینی وہ اعراب لفظی اور تقدیری اشیرہ الہ تقسیمی ہی کہ اشارہ کیا گیا ہے الہ تقسیمی ہی اے تقسیم العراب اعراب کی تقسیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے الیہیما ان دونوں کی طرف یعنی لفظی اور لفظی اور تقدیری کی طرف فیما سبق ما قبل میں وہ جو گزر چکا وہاں اس کی طرف اشارہ ہو چکا بات سمجھ میں آگئے عبارت سمجھ میں آگئی اللہ زینی اشیرہ الہ تقسیمی ہی الیہیما وہ لفظی اور تقدیری اعراب اللہ زینی اشیرہ الہ تقسیمی ہی الیہیما کی اشارہ کیا گیا ہے اس اعراب کے تقسیم ہونے کا الیہیما ان دونوں کی طرف فیما سبقا ما سبقا میں یعنی ما قبل کے اندر بھئی ولمہ کانت تقدیری اقل یہاں سے صاحب جامع یہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی اعراب اعراب لفظی اور اعراب تقدیری ان میں سے اعراب لفظی اصل ہے اور اعراب تقدیری اس کی فرہ معرب میں اصل یہ ہے کہ اعراب لفظوں میں آنا چاہیے اور تقدیری وہ جو کسی رکاوٹ یا کسی مانع کی وجہ سے لفظوں میں اعراب نہیں آسکتا اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں تو اصل کیا ہے اعراب لفظی اور فرہ کیا ہے اعراب تقدیری تو لہٰذا پہلے اصل کو بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد فرہ کو تو پہلے اعراب لفظی کو بیان کرنا چاہیے تھا صاحب کافیہ کو اور اس کے بعد اعراب تقدیری کو لیکن صاحب کافیہ نے اعراب تقدیری کو پہلے بیان کیا اور اعراب لفظی کو اس کے بعد بیان کیا تو اس کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھئے اعراب لفظی جو ہے وہ بارہ قسموں میں آتا ہے جو پیچھے ذکر ہو گئی تو اس میں تفصیل زیادہ تھی اگر اس کو بیان کرتے تو اس میں بڑی تفصیل بیان کرنا پڑتی اور اعراب تقدیری صرف چار جگہ آتا ہے جو آگے آنے والی ہیں چار جگہ آتا ہے تو اعراب تقدیری میں تفصیل کم تھی بھئی تو پہلے وہ اعراب تقدیری کو اس لیے بیان کیا کہ اس میں تفصیل کم تھی تھوڑی سی باتوں سے سارا مسئلہ بیان ہو جائے گا تو اعراب تقدیری کو بیان کر دیں گے کہ ان چار جگہ اعراب تقدیری آتا ہے چار جگہ کہلو یہ یوں کو دو جگہیں ہیں جہاں پر اعراب تقدیری آتا ہے جہاں اعراب لفظی ممکن نہ ہو یا اعراب کیا ہو سقیل ہو ان دو جگہوں میں اعراب تقدیری آتا ہے اور آخر میں پھر کہہ دیں گے ان کے علاوہ باقی سب جگہ اعراب لفظی آتا ہے تو دیکھو تقدیری کو مختصراً بیان کیا اور لفظی کی تفصیل بیان ہی نہیں کی بس مختصراً کہہ دیا تقدیری اعراب کے علاوہ جو باقی جگہ ہیں وہاں پر کیا آئے گا معرب میں اعراب لفظی آئے گا بات سمجھ میں آگئے تو کیوں مقدم کی اعراب تقدیری کو کیونکہ اعراب تقدیری کم ہے کم جگہوں میں آتا ہے اور اعراب لفظی زیادہ میں آتا ہے تو لہٰذا جو کم ہے پہلے اس کو بیان کر دیں گے اور باقی لفظی کے بارے میں بس صرف اتنا کہہ دیں گے کہ باقی جگہ اعراب لفظی آئے گا تو یہ معنی ہے وَلَمَّا كَانَتْ تَقْدِیرِيُّ اَقَلَّ اور جب اے تقدیری اعراب قلیل ہے یعنی لفظی کے مقابلے میں تو اشار الیہی اولا تو پہلے اس کی طرف اشارہ کیا یعنی پہلے اس کو بیان کیا سُمَّ بَيَّنَ أَنَّ اللَّفْزِيَ مَا عَدَاهُ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا کہ لفظی اس کے علاوہ ہے فَقَال بَيَّهَ مَا عَدَاهُ آیا یاد رکھنا یہ لفظ استثناء کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ عَدَا دیکھو لفظی اعراب جو ہے مَا عَدَاهُ اس کے علاوہ میں ہے اس کے علاوہ میں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ لفظ استثناء کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ عَدَا اور یہ حرف جر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ فیل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے توجہ ہے کبھی یہ ماباد کو جر دے گا آپ سمجھ جائیں یہ اس وقت حرف جر ہے اور کبھی یہ ماباد کو نصب دے گا سمجھ جائیں اس وقت فیل ہے اور آگے اس کا مفعول ہے عَدَا کیا ہے یہ علاوہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور استثناء کے لئے آتا ہے اور کبھی یہ حرف جر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی فیل کے طور پر جب حرف جر ہوگا تو معباد کو جر دے گا اور جب فیل ہوگا تو معباد کو نصب دے گا لیکن اگر اس سے پہلے ما آ جائے پھر ہمیشہ یہ فیل ہی ہوگا تو یہاں بھی ما عدا ہو عدا سے پہلے کیا آیا ما تو یہاں عدا ہو کیا ہے فیل ہے اور آگے حاز امیر اس کا مفعول ہے حاز امیر کیا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں سُمَّ بَيَّنَ أَنَّ اللَّفْزِيَّ مَا عَدَاهُ پھر یہ بیان کیا کہ لفظی اعراب جو ہے اس کے علاوہ ہے یعنی اس تقدیری اعراب کے علاوہ فَقَالَتُ مُسَنِّفْنَ فَرْمَا مراد ہے بھئی اور میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا تھا کہ اس میں نحویوں کے دو مذاہب ہیں بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو علف لام ہوتا ہے یہ عیوز ہوتا ہے مضافون علیکہ تو یہاں پر بھی اد تقدیر میں جو علف لام ہے وہ عیوز ہے مضافون علیکہ تو اصل میں یہ کیا تھا تقدیر العراب پھر آخر سے عراب کو حضف کیا گیا اور تقدیر پر علف لام لے آئے اور یاد رکھو یہ مذہب ہے علماء کوفہ کا علماء کوفہ کا کوفہ کے جو نحوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علف لام ہوتا ہے یہ عیوز ہوتا ہے مضافون علیکہ جبکہ بسرہ کے نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں علف لام مضاف علیکہ عیوز نہیں ہوتا علف لام کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اد تقدیر سے ہر تقدیر مراد نہیں ہے علف لام کے ذریعے کسی خاص تقدیر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور وہ تقدیر الاعراب ہے اعراب کی تقدیر مراد ہے بات سمجھ میں آگئی تو نتیجہ معال دونوں میں ایک ہی نکلے گا کوفہ والوں کی نزدیک بھی التقدیر سے کیا مراد ہے تقدیر الاعراب بسرہ والوں کی نزدیک بھی التقدیر سے کیا مراد ہے تقدیر الاعراب لیکن طریقہ مختلف ہے کوفہ والے کہتے ہیں کہ التقدیر سے تقدیر الاعراب اس طرح مراد ہے کہ التقدیر میں علف لام عیوز ہے مضافون علیہ سے جبکہ بسرہ والے کہتے ہیں کہ ات تقدیر سے تقدیر الاعراب اس طرح مراد ہے کہ الفلام کی ادریہ اس تقدیر الاعراب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے بھئی ہر تقدیر مراد نہیں ہے بلکہ کونسی مراد ہے تقدیر الاعراب تو صاحب جامی نے آگے فرمایا اے تقدیر الاعرابی دونوں مذہبوں کے مطابق یہاں تقریر جاری ہو سکتی ہے چاہے آپ اس الفلام کو عوض بنا لیں مضافلے کا چاہے اس الفلام کی ادریہ آپ اشارہ کر دیں تقدیر الاعراب کی طرف تو کہتے ہیں ات تقدیر اے تقدیر الاعرابی فی ما فی ما یہ ہے مطن فی ما تعزرا اب اس ما سے کیا مراد ہے یہ ما سے مراد اسم معرب ہے ما سے مراد تو کہتے ہیں تقدیری اعراب جو ہے فی ما اے فی لسم معربی اس اسم معرب میں ہوگی اَلَّذِي تَعَزَّرَ کہ جسم میں متعذر ہو کیا متعذر ہو الاعراب فیہی اس میں اعراب متعذر ہو کیا معنی متعذر ہو ایمتنع زہورہو فی لفظہی یعنی ممتنے ہو ناممکن ہو اعراب کا ظاہر ہونا اس کے لفظوں میں اعراب کا لفظوں میں ظاہر ہونا توجہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ تقدیری اعراب اس جگہ آئے گا جہاں اعراب ممتنے ہو یعنی لفظوں میں ظاہر ہونا ممکن نہ ہو لفظوں میں ظاہر ہونا ممکن نہ ہو کہتے ہیں بھئی دیکھو امتنع کا یہ معنی نہ کرنا کہ اعراب کا آنا ہی ممکن نہ ہو اعراب کا نفس اعراب ہی ممکن نہیں ہے نفس اعراب ہی ممکن نہیں ہے وہ تو مبنی کے اندر ہوتا ہے بھئی تو یہاں نفس اعراب ناممکن نہیں ہے بلکہ اعراب کا ظہور ناممکن ہے اعراب ظاہر نہیں ہو سکتے آ تو رہا ہے جانی عصن رأی تو عصن مرر تو بے عصن اعراب آ رہا ہے لیکن ظاہر نہیں ہو سکتا کیونکہ آخر میں علف ہے بھئی تو اسی لئے کہا کہ ایم تنع ظہوروہو کہ اعراب کا ظہور ممتنے ہوتا ہے فی لفظ ہی اس کے لفظوں میں یعنی لفظوں کے اعتبار سے اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا وَذَلِكَ اور یہ اس وقت ہوگا اِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَرْفُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْعَعْرَابِ قَابِلًا لِلْحَرَكَةِ الْعَعْرَابِيَةِ کہ جب وہ حرف جو محل اعراب ہے وہ قابل نہ ہو حرکت اعرابیہ کے وہ حرکت اعرابیہ کے قابل نہ ہو جیسے آخر میں کیا آ جائے علف آ جائے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہتے ہیں وَذَلِكَ وَذَلَمْ يَكُنِ الْحَرْفُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْعَعْرَابِ قَابِلًا لِلْحَرْكَةِ الْعَعْرَابِيَةِ اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ حرف جو محل اعراب ہے وہ حرکت اعرابیہ کے قابل نہ ہو کمافل اسم المعرب بالحرکت جیسے کہ اس اسم میں جو معرب بالحرکت ہے یعنی جس کو اعراب بالحرکت دیا گیا ہے اللَّذِي فِي آخِرِهِ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ کہ جس کے آخر میں علف مقصورہ ہے جس کے آخر میں کیا ہے علف مقصورہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں کمافل اسم المعرب بالحرکت اللَّذِي فِي آخِرِهِ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ جیسے کہ اس اسم میں جس کو اعراب بالحرکت دیا گیا ہے جس کے آخر میں علف مقصورہ ہے سوا انکانت موجودتاً فِي اللَّفز برابر ہے کہ وہ علف مقصورہ لفظوں میں موجود ہو جیسے کہ عصا ہے لام تعریف کے ساتھ دیکھو اس میں علف نہیں گرے گا لفظوں میں علف موجود ہے یا جس کے اندر علف محزوف ہے التقائِ ساکنین کی وجہ سے جیسے کہ عصن ہے تنوین کے ساتھ ہے اس لئے کیونکہ علف مقصورہ دونوں صورتوں میں چاہے لفظوں میں ہو چاہے محزوف ہو دونوں صورتوں میں غیر قابلت للحرکت علف جو وہ ہے وہ حرکت کے قابل نہیں وہ حرکت قبول کرنے والا نہیں وَكَمَا فِي لِسْمِ الْمُعْرَبِ بِالْحَرَكَةِ الْمُزَافِي لَا يَا الْمُتَقَلِّمِي اور جیسے کہ اس اسم میں جو معرب بالحرکت ہے المُزَافِي لَا يَا الْمُتَقَلِّمِي اور مُزَاف ہے یا متَقلِّم کی طرف جیسے اس میں ہے یعنی اس میں بھی اعراب متعذر ہے نحو غلامی جیسے کہ غلامی فَإِنَّهُ لَمَّا اشْتَغَلَ مَا قَبْلَ يَا الْمُتَقَلِّمِ بِالْكَسْرَةِي بھئی غلامی کے اندر اعراب کیوں نہیں آسکتا کیونکہ یا سے مقبل میم پر پہلے ہی کسراخ آ چکا وہ کسراخ سے مشغول ہو چکا ہے یہی بیان کر رہے ہیں فَإِنَّهُ لَمَّا اشْتَغَلَ مَا قَبْلَ يَا الْمُتَقَلِّمِ بِالْكَسْرَةِي اس لئے کیونکہ جب یا اے متقلم کا ما قبل مشغول ہو گیا کسراخ کے ساتھ بھئی کیوں مشغول بھی کسراخ ہوا لِلْمُنَاصَبَتِي مناسبت کی وجہ سے کیونکہ کسراخ کی یا کے ساتھ مناسبت ہے تو جب وہ مشغول ہو گیا جب مشغول ہو گیا یا اے متقلم کا ما قبل کسراخ کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے قَبْلَ دُخُولِ الْعَامِلِ اور یہ مشغول ہوا کسراخ کے ساتھ عامل آنے کے بعد یا اس سے پہلے ہی تو قبل دخول العامل عامل کے داخل ہونے سے پہلے ہی تو امتنعا اید غلا علیہ حرکت اخرى تو ممتنع ہو گیا کہ اس یا کے ماقبل پر کوئی دوسری حرکت داخل ہو جائے بعد دخول ہی اس عامل کے داخل ہونے کے بعد موافقتا لہا او مخالفتا چاہے اس کے موافق ہو چاہے اس کے مخالف ادھر دیکھئے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ غلامی جیسے لفظ ہیں ان کے اندر یا آ کر ساتھ جڑی یا نے اپنے سے ماقبل کسرہ کا تقاضی کیا تو میم پر کسرہ آ گیا اب یہ کسرہ عامل کے داخل ہونے سے پہلے ہی ہے تو یہ میم جو یا سے ماقبل ہے یہ کسرہ کے ساتھ مشغول ہو چکا ہے مشغول اب اس میم پر کوئی اور حرکت داخل نہیں ہو سکتی چاہے اس کے مخالف حرکت ہو چاہے موافق ہو یعنی چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جر ہو رفع اور نصب تو کسرہ کے مخالف ہیں اور جار کسرہ کے ساتھ آئے تو کسرہ تو کسرہ کے موافق ہے تو چاہے مخالف ہو یعنی زمہ یا فتحہ ہو وہ بھی داخل نہیں ہو سکتا اور چاہے اس کے موافق ہو یعنی اعراب والا کسرہ وہ بھی اس پر اب داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک کسرہ یہاں پہلے سے موجود ہے یہ معنی ہے کہ جب عامل سے پہلے اس پر کسرہ آ گیا تو ممتنے ہو گیا کہ اس یا کے ماقبل پر کوئی دوسری حرکت داخل ہو جائے بعد دخول ہی عامل کے داخل ہونے کے بعد موافقتن لہا او مخالفتن چاہے وہ نئی حرکت جو عامل کی وجہ سے حرکت آنی ہے چاہے وہ اس کے موافق ہو چاہے اس کے کوئی حرکت اس پر نئی داخل نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئے دیکھو یہ موافقتن لہا چاہے اس کو مرفو پڑھ لو موافقتن لہا او مخالفتن اور اس صورت میں ان کو صفت بنا دو جو پیچھے آیا نا حرکتن اخرى حرکتن اخرى یہ حرکتن موصوف اخرى یہ صفت ہے حرکت کی اسی طرح موافقتن لہا او مخالفتن یہ بھی صفت کس کی حرکت کی یا چاہے آپ موافقتن لہا او مخالفتن اس کو اس سے حال بنا لیں تو حال بھی صفت کے درجے میں ہوتا ہے تو اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے اور مرفو بھی موافقتن لہا بھی پڑھ سکتے اور موافقتن لہا بھی تو کہتے ہیں امتنعا ان یدخل علیہ حرکتن اخرى بعد دخولہی موافقتن لہا او مخالفتن تو ممتنے ہو گیا کہ اس یا کے ماقبل پر کوئی اور حرکت داخل ہو جائے بعد دخولہی عامل کے داخل ہونے کے بعد بعد دخولہی یہ حاضر امیر عامل کو راجے کرو ممتنے ہو بھئی دیکھو غلامی میں یا آ کر جڑی یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے کسرہ تو میم پر کسرہ آ گیا اب عامل کے داخل ہونے کے بعد اب مزید کوئی نئی حرکت اس پر نہیں آ سکتی چاہے اس کے موافق ہو یہ جو میم کے نیچے کسرہ ہے چاہے اس کسرے کے موافق کوئی حرکت آنا چاہے چاہے اس کے مخالف آنا چاہے کوئی حرکت نہیں آ سکتی یہ معنی ہے تو ممتنے ہے کہ اس یا کے ماقبل پر کوئی اور حرکت داخل ہو بعد دخولہی عامل کے داخل ہونے کے بعد موافقتا لہا او مخالفتا وہ حرکت وہ دوسری حرکت جو ہے وہ چاہے اس کی حرکت کے موافق ہو چاہے اس کی حرکت کے مخالف ہو بھئے دیکھئے بعض نحوی حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں ادھر دیکھئے کہ غلامی میں جو غلام ہے اس پر رفع بھی نہیں آ سکتا نصب بھی نہیں آ سکتا لیکن کسرا جو اس پر آیا یہ کسرا جار والا ہے یہ کسرا جار والا ہے کہتے ہیں بعض غلامہ اس طرح بھی گئے ہیں کہ جار اس پر لفظاً آتا ہے جمہور تو کیا فرماتے ہیں تینوں اعراب تقدیراً لیکن بعض نحوی کیا فرماتے ہیں جار اس پر لفظاً آتا ہے مرر تو بھی غلامی اب یہ جو با جار رہا ہے یہ غلامی کو بقاعدہ لفظوں میں جر دے رہی ہے تو یہ جو کسرا ہے اب یہ وہ یا کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کس کی وجہ سے ہے با کی وجہ سے ہے کہتے ہیں بعض نحوی اس طرف بھی گئے ہیں لیکن یہ قول پسندیدہ نہیں جمہور نے اس قول کو ترجیح نہیں دی پسند نہیں کیا تو کہتے ہیں فَمَا ذَحَبَ إِلَيْهِ بَعْزُن اور وہ جس کی طرح بعض نحوی گئے ہیں کس بات کی طرف گئے ہیں یعنی کہ ان جیسے اسموں کا اعراب جو ہے فِي حَالَتِ الْجَرِّ جَرْوَلِ حَالَتْ مِن لَفْزِيٌ لَفْزِي ہوتا ہے تو وہ جس کی طرح بعض نحوی حضرات گئے ہیں کہ ان جیسے اسموں کا اعراب حالتِ جرِّ میں لفزی ہوتا ہے غَيْرُ مَرْزِيٍ یہ پسندیدہ نہیں ہے جمہور نے اس کو پسند نہیں کیا مطلقا یعنی مطلقا اعراب تقدیری ہوگا اعراب تقدیری ہوگا اعراب تقدیری ہوگا اعراب تقدیری ہوگا یعنی کہ تینوں حالتوں میں مطلقا اعراب تقدیری ہوگا یعنی تینوں احوال میں یعنی کوناالعراب تقدیریا فِي حَازَينِ النوعین مِنَ الْإِسْمِ المعْرَبِ اِنَّمَا هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ غَيْرُ مُخْتَسِم بِبَعْزِ Ram یعنی کوناالعراب تقدیریا یعنی اعراب کا تقدیری ہونا فِي حَازَینِ النوعین یہ جو دو قسمیں ہیں مِنَ الْإِسْمِ مُعْرَبِ اسم مُعْرَب میں سے ان دو قسموں میں اعراب کا تقدیری ہونا انما ہوا فی جمیع الاحوال یہ تمام احوال میں ہوگا غیر مختصم ببعضیہ یہ بعض احوال کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام احوال میں اعراب تقدیری ہوگا آگے دیکھئے عویس تسقل عطف على تعزرہ عویس تسقلہ یہ فیل ہے اور اس کا عطف ہے ما قبل میں جو تعزرہ فیل آیا تھا عبارت کیسے بن گئی تھی التقدیر فیما تعزرہ اب اس تسقلہ تقدیری اعراب اسم معرب میں ہوگا جس پر اعراب ممتنع ہو یا اس تسقلہ یا سقیل ہو یہ تعزرہ پر عطف ہے اے تقدیر الاعراب فیما تعزرہ او فیل اسم اللذہ تسقل ظہور الاعراب فی لفظہ یعنی تقدیری اعراب فیما تعزرہ اس اسم معرب میں ہوگا جس میں اعراب متعزر ہو او فیل اسم اللذہ یا اس اسم میں ہوگا اس تسقل ظہور الاعراب فی لفظہ کہ اعراب کا ظاہر ہونا مسقیل ہے اس کے لفظوں میں وَذَلِكَ اِذَا كَانَ مَحَلُّ الْاِعْرَابِ اَعْرَابِ قَابِلًا لِلْحَرَكَةِ الْاِعْرَابِيَّةِ اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب محل اعراب حرکت اعرابیہ کے قابل ہو بھئی بتایا تھا اعراب ممتنے ہوگا کب جب وہ حرف جس پر اعراب آنا ہے حرکت اعرابیہ کے قابل ہی نہ ہو جیسے آخر میں کیا آ جائے علف آ جائے یا اس کے بعد یا آ رہی ہو جیسے کہ غلامی تو وہ دیکھو حرکت اعرابیہ کے قابل ہی نہیں ہے اور یہاں پر اعراب سقیل کب ہوگا کہ جو آخر میں حرف ہے وہ اعراب کے قابل تو ہے اعراب آ تو سکتا ہے لیکن زبان پر اس کی ادائیگی سقیل ہے تو کہتے ہیں وَذَلِكَ اِذَا كَانَ مَحَلُّ الْاِعْرَابِ قَابِلًا لِلْحَرْكَةِ الْاِعْرَابِيَّةِ اور یہ اعراب کا سقیل ہونا اس وقت ہوگا جب وہ جو محل اعراب ہے وہ حرکت اعرابیہ کے قابل ہو وَلَكِنْ يَقُونُ زُهُورُهُ فِي اللَّفْزِ سَقِيلًا عَلَى اللِّسَانِ لیکن اعراب کا ظاہر ہونا لفظوں میں یہ سقیل ہوتا ہے عَلَى اللِّسَانِ زبان پر كَمَا فِي الْاسْمِ الَّذِي فِي آخِرِهِ يَا أُن مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا جیسے کہ اس اسم میں جس کے آخر میں يَا أُن مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا ایسی يَا هُو مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا جس کا مَا قَبْل کیا ہو مَكْسُور دیکھا یا مَكْسُور پھر صفت بھی حال متعلق ہی آگئی لفظوں میں یہ مقصور صفت ہے یا کی اور یا مرفو ہے تو مقصور بھی مرفو لیکن مَا قَبْلَهَا اَيْ مَا سَبَتَ قَبْلَهَا یہ اس کے لئے کیا بنا فاعل کیونکہ يَا مَكْسُور نہیں ہوتی بلکہ يَا قَبْلَ مَكْسُور ہوتا ہے تو کہتے ہیں كَمَا فِلِ اسْمِ الَّذِي فِي آخِرِهِ يَا أُن مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا جیسے کہ اس اسم میں جس کے آخر میں ایسی يَا ہو جس کا مَا قَبْل مَكْسُور ہو سَوَا اُن کَانَتْ مَحْزُوفَتًا بِالتِقَاءِ سَاکِنَین برابر ہے کہ وہ يَا مَحْزُوفُ وَالتِقَاءِ سَاکِنَین کی وجہ سے قَازِن جیسے کہ قازِن دیکھو اس میں يَا کیا ہے مَحْزُوف ہے الْتِقَاءِ سَاکِنَین کی وجہ سے اَوْ غَيْرَ مَحْزُوفَتٍ يَا وَوْ يَا مَحْزُوفٌ نَهُو قَلْ قَازِ جیسے کہ قازِ دیکھو قازِن بغیر علی فلام کے ہے تو يَا مَحْزُوف ہے اور القازِ الْفلام کے ساتھ ہے تو اب يَا مَحْزُوف نہیں کیونکہ اجتماعِ ساکِنَین یہاں نہیں ہے حاصلِ کلام کیا ہوا کہ اعراب کا سقیل ہونا وہاں ہوگا جہاں آخری حرف قابلِ حرکت تو ہے حرکتِ عرابیہ تو اس پر آ سکتی ہے لیکن اگر حرکتِ عرابیہ آئے گی تو زبان پر اس کی ادائیگی سقیل ہو جائے گی اور یہ کس جگہ ہوگا کہتے ہیں یہ اس اسم میں ہوگا جس کے آخر میں ایسی یا آئے جس کا ماقبل کیا ہو مکسور ہو یعنی اسم منقوس بھئی اور جس کے آخر میں یا ہو اور ماقبل مکسور ہو چاہیے یا لفظوں میں ہو یا لفظوں میں نہ ہو یعنی التقایس حقینہ سے گر گئی ہو دونوں صورتوں میں اعراب اسم تقدیری ہوگا لیکن مطلقا نہیں بلکہ حالتِ رفعی اور حالتِ جری میں حالتِ رفعی اور حالتِ جری میں تو کہتے ہیں رفع و جرن رفع اور جر کی حالت میں اے فی حالتِ رفعی والجری یعنی رفع اور جر کی حالت میں اس کو کیسے پڑھیں گے اے فی حالتِ رفعی والجری اصل میں تھا اے فی حالتِ اینی تصنیہ تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو اب یابی ساکن اور ار رفع اس کے اندر لام کو را کر کے را میں ادغام کر دیا وہ رابی ساکن تو پھر یا اور را جمع ہو گئے اور اول ان میں سے مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں اور یا ما قبل میں ہے وہ تو مدہ نہیں ہے کیا حالتِ اس یا سے ما قبل تو فتحہ ہے یا سے ما قبل کسرا ہو پھر اس کو حرف مدہ کہتے ہیں ویسے تو حرف مدہ نہیں کہتے تو اس صورت میں یا اور را دونوں ساکن جمع ہوا اور اول ان میں سے حرف مدہ نہیں ہے تو پھر اس کو کسرا والی حرکت دے دی تو فی حالتی الرفع طریقہ سمجھ میں آیا اے فی حالتی الرفع والجر یعنی رفع اور جر کی حالت میں لا فی حالت نسبی نسب کی حالت میں نہیں اس صورت میں اعراب تقدیری نہیں ہوگا بھئی کیوں رفع اور جر کی حالت میں کیوں نسب کی حالت میں کیوں نہیں بتلانے لگے ہیں اس لئے کیونکہ زمہ اور کسرہ دیا پر سقیل ہیں دون الفتحة نہ کہ فتحہ فتحہ سقیل نہیں ہے وہ آ سکتا ہے یہاں پر وَنَحْوُ مُسْلِمِيَّا اور جیسے کہ مسلمیہ کہتے ہیں عَتْفٌ عَلَى قَوْلِهِ کَقَازِن یہ عطف ہے ماتن کے قول کَقَازِن پر توجہ ہے پیچھے مطن میں آیا تھا عَوِسْتُسْقِلَا کَقَازِن یہ کاف مثل کے معنی میں ہے کاف جار رہا ہے قَازِن مجرور ہے اور یاد رکھو اس کا مبتدہ محضوف ہے مِسَالُهُ کَقَازِن استثقالِ اعراب کی مِسَال کیا ہے اعراب کے سقیل ہونے کی مِسَال کیا ہے کَقَازِن جیسے کہ قَازِن یہ ہے خبر اور اس کا مبتدہ محضوف ہے مِسَالُهُ مِسَالُ مَرْفُو لفظاً مُزَاف ہاز امیر مجرور محلن مضافون مضاف اور مضاف علے مل کر مبتدہ اور کَقَازِن کاف جار رہا اور کازن مجرور جار مجرور مل کر مطالق ہوئے ثابتوں سے اور یہ خبر بن جائے گی طریقہ سمجھ میں آیا تو کَقَازِن یہ ہے یہ ظرف مستقر ہے کَقَازِن اس کو کیا بنایا خبر تو جار مجرور کا جب مطالق عبارت میں ذکر نہ ہو محضوف نکالنا پڑے اس کو کیا کہتے ہیں ظرف مستقر تو کَقَازِن کیا بن رہا ہے خبر تو خبر کے مقام میں جار مجرور ہے تو یہ ظرف مستقر ہے ثابت محضوف نکالنا پڑے گا آگے جو وہ نَحْو مُسْلِمِيَّ آیا صاحبِ جامی آپ کو بتائیں گے کہ نَحْو مُسْلِمِيَّ اس کا عطف ہو رہا ہے کَقَازِن پر کس پر بھئی وہ تو جار مجرور ہے اور یہ تو مُزَاح مُزَاحِلے ہیں نَحْو مُسْلِمِيَّ نَحْو مُزَاح اور مُسْلِمِيَّ مُزَاحان جلے تو اس پر کیسے عطف ہو گیا کہتے ہیں بھئی وہ خبر ہے اور یہ بھی خبر ہے مِسَالُهُ کَقَازِن اور مِسَالُهُ نَحْو مُسْلِمِيَّ تو خبر کا خبر پر عطف ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئی کَاف کا کیا مانا مِسَل کَقَازِن اَي مِسْلُ قَازِن توجہ ہے اور نَحْو مُسْلِمِيَّ اس کا بھی کیا مانا مِسْلُ مُسْلِمِيَّ نَحْو کا مانا بھی مِسَل تو سوال صاحبِ کافیہ یہ نَحْو کا لفظ کیوں لائے نَحْو کا لفظ کیوں لائے پیچھے دیکھو پیچھے تھا کَعَسَن وَغُلَامِ کَعَسَن وَغُلَامِ غلامی کا عطف کر دیا عصن پر اور عصن پر کاف جارہ داخل تھا تو ایک ہی کاف جارہ لے آئے دوبارہ نَحْو نہیں لے کر آئے توجہ ہے اور یہاں پر اس مسلمیہ کا عطف قازن پر کر دیتے تو وہی کاف دونوں پر داخل ہو رہا ہے گویا تو نَحْو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی مِسْلُ قَازِن وَمِسْلُ مِسْلِمِيَّ اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو یہ نَحْو دوبارہ کیوں لے کر آئے حالانکہ صاحبِ کافیہ تو ایک لفظ بیکار نہیں لے کر آتے تو وجہ یہ کہ اگر صاحبِ کافیہ نَحْو نہ لاتے صرف یوں کہہ دیتے کہ قَازِن وَمُسْلِمِيَّ بات تو ٹھیک تھی پھر بھی عطف تو ٹھیک ہو جاتا لیکن پھر پتہ نہ چلتا کہ یہ دونوں ایک ہی قسم ہیں یا الگ الگ ہیں یہ دونوں ایک ہی قسم ہیں یا الگ الگ ہیں حالانکہ یہ دونوں الگ الگ قسمیں ہیں قَازِن اس پر اعراب تقدیری صرف دو حالتوں میں آتا ہے اور مسلمیہ میں اعراب ایک حالت میں آتا ہے دونوں بالکل الگ الگ ہیں قسمیں بھی الگ اور اعراب تقدیری بھی الگ الگ صورتوں میں آ رہا ہے تو اس لیے نَحْو کا لفظ لاکر اسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ دونوں میں اعراب یہ دونوں قسمیں بھی الگ ہیں اور دونوں میں تقدیری اعراب کی صورتیں بھی الگ ہیں جبکہ وہاں پر عصان پر غلامی کا عطف کر دیا تھا کیونکہ عصان میں بھی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری اور غلامی میں بھی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری تھا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَنَحْوُ مُسْلِمِيَّ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَقَازِن یہ عطف ہے ماتن کے قول کا قازن پر بھئی یعنی پوری خبر پر یہ عطف ہے یعنی تقدیر الاعراب لِلِسْتِسْقَالِ قَدْ يَقُونُ فِي الْعَرَابِ بِالْحَرَكَةِ اب ادھر دیکھئے عصن عصن میں اعراب متعذر تھا کیونکہ آخر میں علف تھا اور علف پر نہ رفع سکتا ہے نہ نصب اور نہ جر غلامی میں اس میں بھی غلام پر تینوں اعراب تقدیری تھے کیونکہ یاسِ ما قبل جو ہے وہ جو میم ہے اس پر نہ رفع سکتا ہے ننصب اور نہ جر اور ان دونوں میں اعراب یاد رکھو بالحرکت ہے عصن میں بھی اعراب بالحرکت ہے لیکن تقدیری ہے اعراب بالحرکت اعراب بالحرکت ہے نہ عصن میں علف کو اعراب بنایا ہے یا زمہ فتحہ کسرہ کو اعراب بنایا ہے اگر اعراب علف کو بنایا ہے تو علف تو آ رہا ہے یا نہیں اس کے آخر میں علف تو العصہ علف تو آ رہا ہے بعض صورتوں میں گرے گا بعض صورتوں میں نہیں گرے گا تو پھر تو عراب لفظی کہنا چاہیے تھا تو اس کا عراب بالحروف نہیں ہے بلکہ کس کے ساتھ ہے بالحرکت ہے اور حرکتیں آلف پر آ سکتی ہیں نہیں تو اس لئے عراب تقدیری اور غلامی میں بھی غلام کا عراب بالحرکت ہے تو اس کا بھی عراب تقدیری معلوم ہوا کہ عراب متعذر ہوتا ہے صرف عراب بالحرکت میں عراب دو صورتیں ہیں عراب تقدیری کی یا وہ عراب متعذر ہوگا یا سقیل ہوگا متعذر اعراب صرف اعراب الحرکت میں ہوتا ہے توجہ نہیں توجہ ایک ہے اعراب الحرکت ایک ہے اعراب الحروف اور اسی طرح اعراب کبھی لفظا ہوتا ہے کبھی تقدیرا تقدیرا اعراب کب ہوگا جب آخری حرف پر حرکت نہ لائی جا سکے تو معلوم ہو اعراب الحرکت ہی میں اعراب متعذر ہوگا اور کسی صورت میں اعراب الحرف میں متعذر نہیں ہوگا بات سمجھ میں اعراب تقدیری کی دو صورتیں ہیں کتنی اعراب تقدیری اس وقت بھی ہوگا جب اعراب کا لانا ہی ممکن نہ رہے اور اس وقت بھی اعراب تقدیری ہوگا جب اعراب کا لانا ممکن تو ہے لیکن سقیل ہے تو جو اعراب کا لانا ممکن ہی نہ رہے یہ صرف اعراب بالحرکت کی صورت میں ہوگا اعراب بالحرکت کے صورت میں ہوگا کہ حرکت کو لانا ممکنی نہیں ہے عصن اور غلامی کے اوپر بھئی اور اعراب کا سقیل ہونا یہ اعراب بالحرکت میں بھی ہو سکتا ہے یہ اعراب بالحرف میں بھی ہو سکتا ہے قازن اس پر اعراب کا لانا سقیل ہے یعنی حرکت کا لانا سقیل ہے اور مسلمیہ اس کا اعراب تقدیراً ہے اس پر اعراب کا لانا سقیل ہے اور یہ واؤ اعراب بالحرف اس کا لانا کیا ہے سقیل ہے تو معلوم ہوا اعراب کا پڑھنا ممکن ہی نہ رہے وہ صرف کس میں ہوگا اعراب الحرکت میں اور اعراب کا پڑھنا سقیل ہو جائے یہ اعراب الحرکت میں بھی ہو سکتا ہے جیسے قاضی میں ہے اور اعراب الحرف میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کس میں ہے مسلمیہ میں اب بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یعنی تقدیر الاعراب للاستسقال یعنی اعراب کا تقدیری ہونا سقیل ہونے کی وجہ سے قد یکون فی العراب بالحرکت یہ کبھی اعراب بالحرکت میں ہوگا وقد یکون فی العراب بالحرف اور کبھی یہ اعراب بالحرف میں ہوگا نحو مسلمیہ جیسے کہ مسلمیہ ہے بخلاف تقدیر الاعراب لتعذری بخلاف اعراب کا تقدیری ہونا لتعذری متعذر ہونے کی وجہ سے جو اعراب کا تقدیری ہونا ہے فَإِنَّهُ مُخْتَصٌ بِالْاَعْرَابِ بِالْحَرَكَتِ وہ خاص ہے کس کے ساتھ اعراب الحرکت کے ساتھ رفعن رفعن یہ مسلمیہ سے حال واقع ہو رہا ہے تو یہ حال ہے وَنَحْو مسلمیہ رفعن اور مسلمیہ جیسے مثالوں میں حالت رفعی میں اعراب کا پڑھنا سقیل ہے تو اعراب تقدیری ہوگا یعنی تقدیر الْعَعْرَابِ فِي نَحْوِ مُسْلِمِيَّةِ اِنَّمَا هُوَ فِي حَالَةِ الْرَفْعِ فَقَتْ یعنی اعراب کا تقدیری ہونا مسلمیہ جیسے مثالوں میں وہ صرف حالت رفعی میں ہے دون النصب والجری ناکہ نصب اور جر میں نَحْو جَعَنِ مُسْلِمِيَّةِ جیسے جَعَنِ مُسْلِمِيَّةِ ادھر دیکھئے جانِ مُسْلِمِيَّةِ اصل میں کیا تھا مسلمونہ اور پھر یا تھی نون گر گیا تو کیا تھا جَعَا مُسْلِمُيَّةِ پھر وہ اور یا جمع ہوئے وہ ساکن تھا اس کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا مُسْلِمُيَّةِ پھر میم کو قسا دیا تو کیا بن گیا مُسْلِمِيَّةِ اب یہی بیان کریں گے کہتے ہیں نَحْو جَعَنِ مُسْلِمِيَّةِ فَإِنَّا أَصْلَهُ مُسْلِمُيَّةِ اس لئے کیونکہ اس کی اصل جو تھی وہ مُسْلِمُيَّةِ تھی بِسُقُوتِ النُونِ بِالْإِضَافَتِ نون کے ساقط ہونے سے بِالْإِضَافَتِ اضافت کی وجہ سے فَاشْتَمَعَ الْوَاوُ وَالْيَاءُ تو وَاو اور یا جمع ہو گئے مُسْلِمُيَّةِ اور ان میں سے جو مقدم تھا وہ ساکن تھا جو پہلے تھا وہ ساکن تھا فَانْقَلَبَتِ الْوَاوُ يَاءً تو وہ وَاو پلٹ گیا یا ہو کر یعنی وہ وَاو یا بن گیا وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ اور یا قیامِ ادغام کر دیا گیا وَكُسِرَ مَا قَبْلَ الْيَاءِ اور یا کے مقبل کو کسرہ دے دیا گیا تو مسلمیہ ہو گیا فَلَمْ يَبْقَ عَلَامُتُ الْرَفْعِ اللَّتِي هِيَ الْوَاوُ فِي الْلَفْزِ تو باقی نہ رہی رفع کی وہ علامت جو کہ وَاو ہے رفع کی وہ علامت جو وَاو ہے وہ لفظوں میں باقی تو کہتے ہیں فَلَمْ يَبْقَ عَلَامُتُ الْرَفْعِ اللَّتِي هِيَ الْوَاوُ فِي الْلَفْزِ تو بس باقی نہ رہی رفع کی وہ علامت جو کہ وَاو ہے لفظوں میں فَصَارَ الْعَعْرَابُ فِي حَالَتِ الْرَفْعِ تَقْدِيرِيًا تو اعراب جو ہے حالتِ رفع میں تقدیری ہو گیا بِخِلَافِ حَالَتَ يِن نَصْبِ وَالْجَرِّ بَخِلَافِ نَصَبْ وَرْجَرْ کی حالتوں کے فَإِنَّ الْإِدْغَامَ وہاں پر نصب اور جر والی حالتوں میں کیا ہوا تھا یا قیامِ ادغام ہوا تھا یا تو پہلے ہی موجود تھی تو کیا ادغام کی وجہ سے یا گر گئی یا ابھی بھی موجود ہے ابھی بھی موجود ہے تو باقی دونوں حالتوں میں اعراب لفظی ہے ہم اس یا پر بقیدت تلفز کر رہے ہیں تو کہتے ہیں بِخِلَافِ حَالَتَ يِن نَصْبِ وَالْجَرِّ بَخِلَافِ نَصَبْ وَرْجَرْ کی حالت کے فَإِنَّ الْإِدْغَامَ لَا يُخْرِجُ الْيَاءَ عن حقیقتِهَا اس لئے کیونکہ ادغام جو ہے وہ یا کو اس کی حقیقت سے نہیں نکالتا یا ابھی بھی موجود ہے اور یا ہی ہے فَإِنَّ الْيَاءَ الْمُدْغَمَةَ اَيْزَنْ يَاءُن اس لئے کیونکہ وہ یا جس کا ادغام کر دیا گیا وہ بھی یا ہی ہے بات سمجھ میں آگر تو نصب اور جر میں اعراب لفظی ہی ہے مسلمیہ کا وَقَدْ يَكُونُ الْإِعْرَابُ بِالْحُرُوفِ تَقْدِيرِيًا فِي الْأَحْوَالِ السَّلَاسِ یہاں سے صاحب جامی ایک نیا فائدہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ الْإِعْرَابُ بِالْحُرُوفِ تَقْدِيرِيًا اور کبھی کبار اعراب بالحروف بھی تقدیری ہوتا ہے فِي الْأَحْوالِ السَّلَاسِ تینوں احوال میں بھئے مسلمو یا اس کے اندر اعراب بالحرف تھا اور تقدیری تھا صرف کتنی حالتوں میں ایک حالت میں اور کبھی تینوں حالتوں میں اعراب بالحرف تقدیری ہوتا ہے اور وہ کب جب یہ اسمائے ستہ مکبرہ جب یہ مضاف ہو جائیں معرف باللام کی طرف اسمائے ستہ مکبرہ اس کے اندر کتنی شرطیں تھیں تین پہلی شرط کیا مکبر ہوں دوسری شرط معحد ہوں تیسری مضاف ہوں لیکن یہاں متقلم کی طرف مضاف نہ ہوں اگر مضاف تو ہوں لیکن یہ معرف باللام کی طرف مضاف ہو جائیں تو پھر تینوں حالتوں میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا اور تقدیر حرف کے ساتھ ہوگا جیسے ابو اس کے ساتھ میں ار رجل کو جوڑتا ہوں جانی کیسے پڑھیں گے ابو کو ار رجل سے ذرا جوڑو جانی ابو الرجل دیکھو وہ وہ گر گیا کیوں گرا کیونکہ وہ بھی ساکن اور ار رجل کے اندر جو را آ رہی تھی وہ بھی ساکن تو اجتماع ساکن ہے نایا اول مدہ تھا گر گیا جانی ابو الرجل رائے تو ابر رجل دیکھو یہاں علف گر گیا اور مررتو بی ابو الرجل یہاں یا گر گئی تو تینوں جگہ وو علف یا تو آ تو رہے ہیں لیکن کیا ہم ان پر تلفز کر رہے ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں یا وہ التقائی ساکن ہیں ان سے وہ وو علف اور یا گر چکے ہیں وہ گر چکے ہیں جب گر چکے ہیں ہم ان پر تلفز نہیں کر رہے تو تینوں صورتوں میں اعراب تقدیری ہے جانی ابو الرجل رائے تو ابو الرجل مررتو بی ابو الرجل تینوں صورتوں میں اعراب تقدیری ہے تو کہتے ہیں وقد یکون الاعراب بالحروف تقدیری یعنی اور کبھی کبھار اعراب بالحروف جو ہے وہ تقدیری ہوتا ہے فی الاحوال السلاسی تینوں احوال میں فی مثل جانی ابو القوم ورائیتو ابو القوم ومررتو بی ابل قوم اس جیسے مثالوں میں جانی ابو القوم قوم کا مانا لوگ آیا میرے پاس ان لوگوں کا باپ آیا اور رأیتو اب القومی یا مررتو بھی اب القومی فَإِنَّهُ لَمَّا سَقَتَ حُرُوفُ الْإِعْرَابِ عَنِ اللَّفْزِ اس لئے کیونکہ جب حروفِ اعراب ساقط ہو گئے گر گئے عنی لفظی لفظوں سے بِالتقائِ ساکِنَینِ الْتقائِ ساکِنَینِ کی وجہ سے تو لَمْ يَبْقَلْ اِعْرَابُ لَفْزًا تو اعراب لفظاً ہو کر باقی نہ رہا بل سارا تقدیریان بلکہ تقدیری ہو گیا بات سمجھ میں آگئی دیکھو صاحبِ جامین نے اس کو الیدہ بیان کیا کیوں وجہ یہ کہ پیچھے انہوں نے بتایا تقدیری ہوگا دو جگہ ایک وہ جگہ جہاں اعراب کا پڑھنا ممکن ہی نہ ہو اور ایک وہ جگہ جہاں اعراب کا پڑھنا سقیل ہو پھر اس سقیل کے اندر تفصیل بتائی کہ سقیل جیسے قاضی جیسی مثالیں ہیں ان میں رفع کے اندر بھی سقیل ہے اعراب اور جر کی حالت میں بھی سقیل اور جیسے مسلمیہ ہے اس کے اندر صرف رفع کی حالت میں اعراب سقیل ہے اعراب بالحرف ہے دیکھو اعراب بالحرف ہے اور تقدیراً ہے تو یہ جو ہے اس کو اس میں داخل نہیں کر سکتے تھے بھئی اس میں صرف ایک حالت میں اعراب بالحرف تقدیری ہے اور یہ جو اس میں اعراب بالحرف تینوں حالتوں میں تقدیری ہے اور یہ اس سے مختلف ہے بھئی مختلف ایک اس اعتبار سے وہاں ایک حالت میں اعراب تقدیری ہے اور یہاں تینوں حالتوں میں نیز مختلف اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہاں مسلمیہ مزاہ مزافلہ ہیں یا ضمیر ہیں میں جڑی ہوئی ہے اور ضمیر کونسے ضمیر ہے مجرور اور ضمیر ہے مجرور جو ہے وہ الگ ہو ہی نہیں سکتی کلی میں سے مجرور صرف زمیر مرفوع منفصل بھی ہوتی ہے متصل بھی ہوتی ہے جو زمیر منصوب ہو وہ بھی متصل بھی ہوتی ہے اور منفصل بھی ہوتی ہے لیکن مجرور صرف متصل ہوتی ہے منفصل ہوتی ہی نہیں تو وہاں مسلمیہ کے اندر یا زمیر مسلمونہ کے ساتھ جڑی ہے اور یہ اتنا پکا اتصال ہے کہ گویا ایک ہی کلمہ سمجھو اس کو کیا سمجھو ایک ہی کلمہ سمجھو لہٰذا اس کے اندر تو اعراب تقدیری کو ذکر کر دیا لیکن ابو القوم ابا القوم اس کو اس میں داخل نہیں کیا اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ یہاں تو باقیدہ یہاں جو وو علیف یا جو اعراب کے گرے ہیں وہ اگلے کلمے کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے گرے ہیں اگلے کلمے کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے گرے ہیں اور ابو الک کلمہ ہے اور القوم یا الرجل الگ کلمہ ہے اور الرجل اور القوم کیا اکیلے جڑا ہو سکتے ہیں یعنی مضاف سے ہو سکتے ہیں ضمیر تو جڑا نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ جڑا ہو سکتے ہیں لہٰذا اس کو صاحب کافیہ نے شمار نہیں کیا کیونکہ یہاں جو اعراب تقدیری ہو رہا ہے وہ اگلے کلمے کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ الگ کلمہ ہے باقاعدہ اور مسلمیہ کے اندر بھی یا اگرچہ الگ کلمہ ہے لیکن اس کو الگ شمار نہیں کیا کیونکہ اس کا اتصال بڑا شدید ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَاللَّفْزِيُّ اَيِّلْ اَعْرَابُ الْمُتَلَفَّذُ بِهِ مطلن میں کیا آیا اللَّفْزِيُّ اللَّفْزِيُّ کہتے ہیں وَاللَّفْزِيُّ اَيِّلْ اَعْرَابُ الْمُتَلَفَّذُ بِهِ فِي مَا عَدَاهُ اور لفظی جو ہے یعنی اعرابِ مُتَلَفَّذُ بِهِ جو ہے فِي مَا عَدَاهُ ان مذکورہ سورتوں کے علاوہ میں ہے ان مذکورہ سورتوں کے علاوہ میں ہے بھئی مطن میں آیا اللَّفْزِيُّ اور صاحبِ جامی آگے فرما رہے ہیں الْعَرَابُ الْمُتَلَفَّذُ بِهِ دراصل بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اللَّفْزِي کا موصوف محضوف ہے اور وہ الْعَرَابُ ہے تو اللَّفْزِيُّ اصل عبارت کیا ہے وَالْعَرَابُ الْلَّفْزِيُّ توجہ ہے یاد رکھو یہ جو یعنی نسبت جس اسم کے ساتھ مل جائے یہ صفت کے سیغے کے درجے میں ہو جاتا ہے لاہور اس کے ساتھ یعنی مشدد جوڑ دو نسبت والی کیا بن گیا لاہوریون اب اس کا کیا معنی لاہور والا اب یہ صفت کے درجے میں ہے لاہور والا یہ کوئی چیز ہوگی کوئی آدمی ہوگا یا کوئی عورت ہوگی یا کوئی چیز تو یہ صفت کے سیغے کے درجے میں ہو جاتا ہے اور یاد رکھو جیسے قائمون کا سیغہ ہے کونسا سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل کے لیے کیا چاہیے فائل چاہیے اور مضروبون یہ کونسا سیغہ ہے اس میں مفہول اور اس کے لیے کیا چاہیے نائی فائل اسی طرح اب یہ جو لاہوریون یہ جو یعنی نسبت جس کے ساتھ جڑ گئی اس کے لیے فائل چاہیے یا نائی فائل چاہیے تو بعض علماء اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہ اس میں منصوب ہے نسبت سے ہے منصوب ہے اس کی نسبت کی گئی ہے اور منصوب کونسا سیغہ ہے اس میں مفہول اور اس میں مفہول کے لیے کیا چاہیے نائی فائل یہ لاہوریون یہ بھی اس میں منصوب ہے اس کے اندر ہوا ضمیر ہوگی جو نائی فائل بنے گی اور یہ اس چیز کی طرف لوٹے گی جس کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑنا ہے میں نے بتایا تھا جملہ یا شب جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو کیا ضروری ہے ربط ضروری ہے تو اب آپ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں رجل لاہوریون تو رجل موصوف لاہوریون اس میں منصوب راہوریون اس میں منصوب اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا نائی فائل جو کس کو راجے رجل موصوف کو لاہوری کون ہے وہ رجل ہے تو اس میں منصوب آپ نے نائی فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ صفت ہوا رجل کے لئے تو یہ موصوف صفت بن گئے تو رجل ان لاہوریون کیا ترجمہ ایسا آدمی جو منصوب ہے لاہور کی طرف تو اس کے اندر ضمیر کو کیا بنایا نائی فائل کیونکہ لاہوریون کس تعویل میں ہے اس میں منصوب کی تعویل میں ہے توجہ ہے اس میں منصوب جبکہ بعض علماء اس کی تعویل کرتے ہیں اس میں فائل کے ساتھ کہ یہ اس میں منتصب ہے یہ کیا ہے یہ اس میں منتصب ہے ایسا اسم ہے جس کی نسبت ہو رہی ہے تو اس صورت میں اس کے اندر ہوا ضمیر فائل بناتے ہیں وہ تو بہرحال بات ایک ہی ہے چاہے آپ اس کو اس میں منصوب کی تعویل میں لیں چاہے اس میں منتصب کی تعویل میں لیں منصوب اس میں مفعول کا سیغہ ہے اور منتصب اس میں فائل کا سیغہ ہے تو اس کے مطابق ضمیر کو فائل یا نائی فائل بنا لیں گے تو بتانا یہ چاہتے ہیں الاعراب کا لفظ نکال کر صاحب جامی نے موصوف بتلا دیا کہ اللفظیو یہ تو اس میں منصوب ہے یہ تو صفت بنتا ہے تو اس کا موصوف کیا ہے بتلا ہے الاعراب ہے اور اللفظیو میں نے کیا بتایا یہ صفت کے سیغے کے درجے میں ہے اسی لئے کہا دیکھو اس میں مفہول کا سیغہ آگے لے آئے وہ اعراب جس پر تلفظ کیا جائے فی ما عداہو ان کے علاوہ میں ہوگا یعنی فی ما عدا ما زکیرہ دیکھا اس کے علاوہ میں جو ما قبل میں ذکر ہو چکا میں نے پہلے آپ کو بتلا دیا کہ پیچھے تو دو چیزیں ذکر ہوئی تھی ایک صورت میں اعراب متعذر ہوتا ہے اور ایک صورت میں اعراب سقیل ہوتا ہے تو یہاں تو ہاں زمیر مفرد کیلئے آئے تصنیہ کی زمیر چاہیے تھی تو بتلا دیا یہ زمیر کس کو راجے ہے ما قبل کو راجے ہیں ما زکیرہ کی تعویل میں جو ما قبل میں ذکر ہو چکا واللفزیو فی ما عداہو اور لفظی اعراب ان کے علاوہ میں ہوگا جو پیچھے ذکر ہو چکے اب وہ چاہے ایک چیز ہے چاہے دو ہیں چاہے دس ہیں سب اس کے اندر آگئے تو یہ ما زکیرہ کی تعویل میں ہاں زمیر ان دونوں کی طرف راجے کر دی مِم مَا تَعَذَّرَ یعنی کہ اب بیان کر رہے ہیں بھائی پیچھے کیا ذکر ہوئے تھے مِن کے دلیے بیان ہے مِم مَا تَعَذَّرَ فِيهِ الْاِعْرَابُ عَوِسْتُسْقِلَ یعنی وہ جس کے اندر اعراب جو ہے متعذر تھا یا سقیل تھا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو لفظی اعراب ان دو سورتوں کے علاوہ ہوگا چلیے بس بھائی ہاں دا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام شکریہ